السلام علیکم دوستو ایران اور پاکستان سیپے کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ چین کے لیے جوڑ ہی رہے ہیں لیکن یہ دونوں ملک اپنے آپسی مفادات کے لیے بھی میتان میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کے پشاور میں کونسل جنرل رضا احمد غمی نے کہا کہ ایران اور پاکستان نے ازادہ نتجارتی معاہدے پر دسخت کی کوشش کا آغاز کر دیا ناظرین ایک دفعی ازادہ نتجارتی معاہدہ ہو جاتا ہے تو دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت زیادہ نفع کما سکتے ہیں اور اپنی برامداد کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ فری ٹریڈ یعنی ازادہ نتجارت کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ازادہ نتجارت کا خطہ یا فری ٹریڈ زون ایک بندرگاہ یا اس سے مسلک ایک مخصوص کیا گیا علاقہ ہوتا ہے جہاں غیر ممنوع اشیاء درامداد بے صلاحات یعنی ٹیکس کے بغیر لائی جاتی ہیں ایسے علاقے کسی ملک کی حکومت کی طرف سے منصوح کیا جاتے ہیں جو بھی درامد محصول دیے بغیر انتجارتی اشیاء کو خطے میں زخیرہ کیا جا سکتا ہے گاکوں کو دکایا جا سکتا ہے اور مسنوات بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور برامداد محصولات دیے بغیر دوبارہ برامد کیا جا سکتا ہے ان اشیاء پر محصولات صرف اس وقت لگائی جاتے ہیں جب یہ اشیاء کسٹم ایتورٹی کے تحت آنے والے کسی دوسرے علاقے سے گزرتی ہیں یاد رکھیں پاکستان ایران کے درمیان پہلے ہی ٹرین چل پڑی ہے جو اس وقت تو ایک کارگو ٹرین ہے مگر مستقبل میں وسافر ٹرین کا منصوبہ بھی موجود ہے اس حوالے سے سرحدی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کاروباری برادری سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی کونسل جنرل حمید رضا نے کہا کہ ایران علاقہ معشرت کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارتی اور استصادی تعلق کا فروغ چاہتا ہے انہوں نے ایران میں پاکستانی سفیر کی طرف سے کی گئی کوششوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سفارت کاروں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی حجوم کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا کونسل نے مزید کہا کہ پاکستان میں ایرانی سفیر کاروباری برادری کے مسائل جاننے کے لیے جلد پشاور کا دورہ کریں گے پشاور کے کاروباری برادری کو چاہیے کہ چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط کرے تاکہ ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے دونوں جانب کے حکام دو طرفہ تجارت مزید مضبوط کرنے کے لیے ازادانہ تجارت موہدہ ایف ٹی اے پر دستخط موصل بینک کی ان چیلنجز پر سرحدی علاقوں میں مارکیٹ کا قیام خیر قانونی تجارت کا روک تام کاروباری منصود کا تبادلہ اور مشرقی تجارتی نمائشوں کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا اس کے علاوہ وہ ایدل فضر کے بعد ایس ای سی آئی اور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا مشترکہ اجلاس منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا شیرباز بلوں نے ایرانی کاروباری برادری کو خیبر پختنخواہ میں ماربل انڈسٹری فرنیچر سازی شہد قیمتی پترس میں دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ علاقائی تجارت کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے اس پر پاکستان اور ایران کا تجارتی حدود میں 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ہے تاہم تجارت کو مزید فروغ دینے کے واسی امکانات موجود ہیں مزید انہوں نے اسلام آباد اور ایران دو طرفہ تجارت میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو پاکستان سی پیک منصوبوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ناظرین آپ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت شروع ہونے والے نئے دور کے آغاز کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری فیکٹ سوالٹی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے